اگر بیٹی کا رشتہ دو تو پہلے یہ مت سوچنا کہ مالدار ہے کہ نہیں پہلی سوچ یہ ہو کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے دل میں خوف قیامت بھی ہے کہ نہیں ہے اور واللہ یہی آپ کی بیٹیوں کے لیے بہتر آئے کسی نے چھٹے امام کو کہا کہ مولا کے پاس آئے امام فرماتے ہیں بیٹیاں اس کو دو جس کے وجود میں خوف خدا ہے اس لفظ میں چند غلطیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کئی مومن بزرگ آئے اور بیٹیوں کو طلاق ہو گئی یہاں شوہروں نے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا موضانہ آپ نے تو مجالس میں سنتے ہیں کہ متقی کو بیٹی دینی چاہیے پریزگار کو بیٹی دینی چاہیے میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ موضانہ میں نے نمازی کو بیٹی دی روز مسجد میں آتا تھا اور اسے بیٹی دی اس نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا تو یہ کیسا متقی تھا میں نے کہا تم نے نمازی کو بیٹی دی متقی کو نہیں دی نمازی میں اور متقی میں فرق آئے روزے دار میں اور متقی میں فرق ہے جو سارا سال کالے کپڑے پہنے اور متقی میں فرق ہے تقوی اور چیز ہے خلاصہ تقوی کا یہ ہے کہ بیٹی اسے دو جس کے دل میں خوف خدا ہو کئی نمازی ہم نے دیکھے لیکن خوف نہیں ہے اسی تفتان اور کوئٹا کے درمیان جب سفر کرتا تھا تو کوئٹا کی ایک بازار میں میں نے کچھ بلوچوں کو دے گا جو شراب بیشتے تھے اور جب وقت نماز آتا تھا اسی شراب کی بوتلوں پر مسلح بچھا کے گتہ بچھا کے وہ نماز ادا کرتے تھے ایک طرف چرس بھی بھی کی جاتی تھی اور دوسری طرف نماز بھی ادا کی جاتی تھی یہ نمازی تو ہے لیکن خوف خدا نہیں ہے ایسے کئی بزنس میں آپ کو ملیں گے نمازی ہے روز مسجد میں آتا ہے لیکن یہ کیوں آتا ہے اپنے بوجھ کو ہلکہ کرنے آتا ہے اسے پتا ہے کہ میں بزنس میں کتنی غلط کاریاں کرتا ہوں لیکن جاؤ مسجد میں چہرہ لوگوں کو دکھا لو تھوڑی عزت تو بنے گی لوگ کہیں گے نمازی ہے یعنی اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ نماز کا سہارا لیتا ہے یہ اپنی بدکاریوں کو چھپانے کے لیے کالے کپڑے کا سہارا لیتا ہے کبھی کہتا ہے مسجد میں ایک لاکھ لے اور اعلان کر دو فلاں صاحب نے ایک لاکھ لیا ہے تاکہ تھوڑی سی میری تعریف ہو جائے یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا یہ اپنی کندی عزت کو بچانے کے لیے ایک لاکھ دے رہا ہے اس لیے رسول کی خدا کی جنگ میں شخص مر گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شہید آئے کہ نہیں یہ شہید راہ خدا نہیں یہ گدھے کی راہ میں شہید ہو گیا اس نے جنگ میں ایک بہت بڑا قداور خچر دیکھا تھا گدھا دیکھا تھا گدھے کی نسل کا کوئی گدھا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد یہ لرنے گیا اور کہا جب جیت جاؤں گا تو مالِ غنیمت میں ملے گا یہ جو لالچِ عزت میں مسجد میں آتا ہے یہ نمازی ہے متقین نہیں ہے تقوی کا مطلبی ہے خاف جس کے دل میں ہو ایسا جران جو گناہ سے ڈرے ایسا جران جو بد کرداری سے ڈرے ایسا جران جو اللہ کی مخالفت سے ڈرے ایسا جران جو حضورِ امام کو محسوس کرے اسے اپنی بیٹی دینا اور اپنے اس کلام کی تصدیق لیے چھٹے امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں اے انسان اگر تمہاری بیٹی کے پاس کوئی رشتہ آیا اگر تم نے مالِ دنیا کو دیکھ کر یہ نہیں کہ مال نہیں دیکھنا پہلی شرط یہ آئے خوفِ خدا کو دیکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھو اسٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھو جوان کام بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے صرف متقی کو دینا ہے تمام طرزب آئیے کو دیکھنا ہے لیکن پہلی شرط کیا ہے خوفِ خدا کا ہونا اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے چھٹے امام فرماتے ہیں امام اپنے ایک چاہنے والے کو بلاتے ہیں فرماتے یہ بتا اگر تمہاری بیٹی کی تم نے مال کو دیکھا دولت کو دیکھا اور بیٹی کی شادی کر دی فرمائے اب شادی کے بعد دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی کی نیچر اس جوان کی نیچر سے مل گئی طبیعتوں کا ملنا بہت ضروری ہے دو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن نیچر نہیں ملتی طبیعتیں نہیں ملتی تو زندگی میں مسائل ہوتے ہیں فرمائے اگر دونوں کی نیچر مل گئی دونوں کا مائنسیٹ آپس میں مل گیا تم نے مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ کروایا اب دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے اگر دونوں کی طبیعت آپس میں میچ کر گئی تو بیٹی پوری زندگی خوش رہے گی دوسری صورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کی طبیعت اس جوان کی طبیعت سے نہ ملی طبیعتوں میں ہماہنگی نہیں ہوئی تو فرمایا یہ تمہاری بیٹی کو مارے گا یہ اس پر ظلم کرے گا یہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا کیوں؟ کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں تھا